اسلام علیکم ای ون ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میری افتار دعوت تھی اپنی فرینڈ کی طرف تو یہ میں نے کچھ کلپس بنایا تھے کیونکہ زیادہ ویڈیو میں وہاں پہ بنا نہیں سکی تو ماشلوس نے بہت اچھی سرونگ کیوئی تھی ڈیکور بہت پیارا تھا فوڈ بہت اچھا تھا تو یہاں پہ جی ایدیاں ڈسٹیبیوٹ ہو رہی تھی سارے فرینڈز ایک دوسرے کے لیے ایدیاں لے کے آئے ہوئے تھی یہ کھانے کی ٹیبل تھی جو کہ بہت یم تھی ہر چیز بہت مزے کی تھی تو یہ ہم نے ایک دوسرے کو گفٹس دیئے سب نے تو یہ سارے وہ گفٹس ہیں میں نے اس کی ویڈیو بنائی بہت مزے آیا کتنے دنوں بعد ہم مل کے بیٹھے اب جانے کا ٹائم آگیا تھا میں نے بہت تھوڑے کلپس بنائے تھے تو سب یہاں پہ ایک دوسرے کو خدا حافظ بول رہے تھے اسلام علیکم میں ایوانت جی یہ والا جو مجھے ایک گفٹ ملا ہے یہ اید گفٹ ہے پنک سول کی طرف سے تو میں دکھاتی ہوں ان کے پروڈکٹ سکن کیر کے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ انسٹرگرام پیج ہے ان کا اور فیس بک آپ یہاں پہ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پاس کون کون سے پروڈکٹس ہے بہت اچھے ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کیا کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ گیٹ سیٹ گو کا ایڈوانس فرمولا کوئی کفیشل ہے جس میں جو ہے وہ کلنز ہے سکرب ہے ماسک ہے واش ان گلو ہے فور ان مون تو یہ کافی اچھا ہے ایک ہی دفعہ آپ لگائیں سارے کام آپ کی اس میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دی موسٹ فیوریٹ ان کا ہائی مسٹ جو ہے روز وارٹر مسٹ سندر ووٹ اینڈ گلیسرین کے ساتھ ہے یہ بہت اچھا ہے تو یہ ایک ہے اس میں اور اس کے اوکے جو تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ فلولیس سنسکرین ہے یہ تینٹیٹ سنسکرین اور جی پنک سول کی ایک اور چیز جو انہوں نے لانچ کی ہوئی تھی وہ ان کی جیولری ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے ایرنگز جو ہیں وہ انہوں نے مجھے بھیجے ہیں بہت پیارے میں اس بلو ڈریس کے ساتھ اگر پہنوں نہ تو بہت کمال لگیں گے سلور ڈریس کے ساتھ بھی بہت اچھے لگیں گے تو یہ ایک اور اس میں ہے جی چوڑیاں سب سے زیادہ ایڈ ریچولز چوڑیاں اور باقی یہ ساتھ اس کے بعد میری ایک اور فرینز زرین جنہوں نے مجھے گفت میں یہ دیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا میرر بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک شرٹ ہے اور یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ اس میں بھی دھیر ساری چوڑیاں اور کافی کچھ تھا جو سوہا اوریڈی ختم کر چکی ہے اور اس کے علاوہ سوہا کو بھی گفت ملے سوہا بتائیں آپ کو کیا گفت ملے لے کے آئیں یہ کافی ساری پنز جو سوہا کو ملی ہیں کے بعد یہ دھیر ساری مہندیاں تھیں اس کے اندر فل فلیچ عید کا سین ہو رہے ہیں یہاں پہ اور سوہا کو ایڈی بھی ملی ہے ہے نا سوہا آپ کو ایڈی بھی ملی ہے وہ ماما کے پاس ہے آپ نے کیا کرنی ہے اچھا یہ نیکلس اتا رہے ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں ابھی آپ نے سونا ہے یہ نیکلس اتا رہے ہیں پلیس آئیں میں آپ کی اتا رہے ہیں یہ باکس میں نے آپ کل دکھایا تھا جو میں ون ڈالر سے لے کے لیے تھی تو اس میں میں اس کے پنز وہ رکھ رہی ہوں اور اور بھی کافی ہے میں سوچ ہوں سب میں اس کی پنز اور پونیز ویڈا رکھ دوں تاکہ ایک جگہ پہ پڑی ہوں اور بعد میں مل جائیں ایزی لی سوہا کو ملے ہے وہ یہ دیکھیں یہ گفت ہے یہ کچن سیٹ ہے are you happy سوہا اور کیا ملے آپ کو واؤ you got a make up اس میں لپسٹک لے لپسٹک پسند ہے آپ کو پسند ہے چلیں ہم پھر ہم آپ کو وہ لے کے دیں گے چیپ سٹک لے دوں گی ٹھیک ہے آپ کو اس جس کائنڈ آف لپسٹک تو جی فائنلی آج مینیکیور پیڈی کیور ہو رہا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بتاتی اس کی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پالچر لگا لیا ہاتھ اور پاؤں پہ دونوں پہ اگر آپ کے گھر پہ بلیچ ہے تو آپ سمپل بلیچ اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ لگا لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اور اس کو دس منٹ چھوڑ دیں لگانے کے بعد اپنے دس منٹ چھوڑ دینا اس کے لئے آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے اگر آپ کی کوئی فرینڈ ہے یا سسٹر ہے آپ اس کی ہیلپ لیں اس کا مینیکیور پیڈی کیور آپ کریں وہ آپ کا کرے گی ایک گرم ٹپ میں گرم پانی لیں اس میں آپ لیمن بیکنگ سوڈا نمک اور تھوڑا سا اس کے اندر وہ شیمپو ایڈ کر لیں جیسے اس میں میں نے سوک ایڈ کیا تب میرے پاس سوک تھا تو میں نے وہ ایڈ کر لیا اگر آپ کے پاس سوک ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد گرم پانی میں میں نے اپنے ہاتھ رکھ دیئے یہاں پہ مارے پاس کچھ ٹولز ہے اور مساج کریم ہے اور سکراب ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے اپنا بلیچ جو ہے وہ واش کر لیا پانی میں پھر اس کے بعد اتنی بھی ڈیٹ سکن لیئر ہمارے پاؤں پہ ہوتی ہے وہ سب اتر جائے اچھی طرح سے اور آپ نے تھوڑی جو ہے وہ ٹانگ کو بھی بیچ میں لے کے آنا ہے مطلب اس کا بھی اچھی طرح سے سکراب کرنا ٹھیک ہے تو اور ایڈیوں پہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے سکرابنگ کرنا اور اچھی طرح سے آپ نے سکراب کرنا تاکہ ساری ڈیٹ سکن لیئر جو ہے وہ اتر جائے پھر آپ نے مساج کریم لینی ہے اس سے پھر آپ نے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اپنی پاؤں کا تو یہ بہت ہی ریلیکسنگ ہوتا ہے آپ کچھ سٹیپس یہاں پہ مینشن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انہی کو فالو کر لیں اور اگر آپ یہ گھر پہ کریں گے آپ لٹرلی بہت ڈیفرنس فیل کریں گے آپ اٹ لیسٹ جیسے اید آرہی ہے تو اید سے آپ دو دفعہ پہلے جو ہے آپ یہ پیڈی کیور کریں مینکیور گھر پہ تو آپ دیکھیں گا ہیوز ڈیفرنس اپنے پاؤں میں ابھی کر لیں ایک جیسے کچھ ابھی جیسے پندرہ روزے تک ایک کر لیں اور ایک اید سے دو دن پہلے کر لیں اور یہ آپ کو کوئی مسئلے والی بات نہیں آپ کوئی بھی سکرپ گھر میں لے سکتے ہیں کوئی بھی مساج کریم آپ گھر میں لے کے آپ یہ ایزی لی کر سکتے ہیں بس آپ نے ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے جو میں یہاں پہ منشن کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ دیکھے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ دنیا میں آگئے اتنی ریلیکسنگ یہ جو مساج ہوتی ہے اچھا جی تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا کوئی سٹیپ ایسے نہیں ہوتا کہ جی آپ یہ سکپ کریں یا نہ کریں اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں جو ہے وہ اپنی ایڈیوں سے ڈیڈ سکن لے رہا ترواز ہوں کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے اس میں آپ گھر پہ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ واش رو میں پڑا ہوتا ہے آپ وہ یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اچھی طرح سے واش کیا پھر نیل جو ہے وہ کٹ کے فائل کیے ہم نے پولشرت آکے پھر ہم نے سکرپ لگایا سکرپ کے بعد ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے اب ہم یہاں پہ مساج کر رہے ہیں ہاتھوں کی اور یہ بھی بہت ریلیکسنگ سٹیپ ہوتا ہے تو آپ اس سارے پروسیزور کو اٹلیس فورٹی منٹس دیں تو آپ دیکھیں کتنا ڈیفرنس آئے گا تو یہاں پہ میں اپنے نیلز بوفر کر رہی ہوں میں نے شائنر نہیں لگوانا تھا نماز پڑھنی تھی رمضان کی وجہ سے تو یہ جی رہے میرے فائنل ریزلٹ ای ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا دیکھیں کتنا ڈیفرنس آیا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ